السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھیں نلامی کر کے قیمت بڑھانا اور دوکھے والی غرر والی تجارت دیکھیں سب سے پہلی مصنوعی قیمت بڑھانا یہ برل جائز نہیں ہے ویسے نلامی کی جائزت ہے آپ نلامی کریں چیزوں کی لیکن ہوتا ہے بعض کاتھ بندہ مصنوعی قیمتیں بڑھانا شروع کر دیتا ہے لینا مقصد نہیں ہوتا خریدنا مقصد نہیں ہوتا پھر یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح دوسرا جو دوکھے والی بیعہ یہ ہم غرر والی کہہ سکتے ہیں جیسے ضرر کہہ لیں آپ ضرر ہوتا ہے کسی کو نقصان پچھانا پہلہ کے نبی کے دور میں بکری کا دودھ رو کر بیچا جاتا تھا تو یہ بیعہ سمیلے دوکھے والی بیعہ ہے جیسے آج کل بھی منڈی میں جانوروں کا دودھ رو کر بیچا جاتا ہے اور اس چکل کو یہ دوکھ ہے کیونکہ بعض روک کے اگر وہ دودھ نکالیں گے تو زیادہ نکلے گا بعد میں پھر اس طرح وہ نہیں ہوگا تو یہ آج بھی شاید منڈیوں میں ہوتا ہو جانوروں کے ساتھ اس میں اگر ایسا ہو جائے تو اس کو واپسی کا پورا اختیار ہے جس نے وہ خرید دی ہے اگر نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو اس نے دو دویا ہے تو اس کو ایک سا خجور واپس کرنا چاہیے ساتھ جانور بھی واپس کرے اور ساتھ ایک سا خجور یہ تقریباً سمجھ لیں اڑھائی کلو بنتی ہے وہ ساتھ واپس کرے ٹھیک نا یہ اللہ کے نبی نے دو تجارت کو منع کیا ہے اگر کوئی تجارت نقصان پچائے تو وہ تجارت حرام ہے نقصان پچائنا مقصد ہے تو یہ سیدھا سیدھا نقصان ہے وہ ویسے دودھ دے کے تو زیادہ قیمت دے گا بعد میں تو وہ کم ہی ہوگا تو اس لئے کوئی بھی ایسی تجارت جس میں غرر ہو دوکھا ہو ضرر ہو اس کے وہ واپس کر سکتا ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے دوکھے والی بیعہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ واپس ہے وہ جانور واپس کر سکتا ہے دودھ والا اور ساتھ میں وہ ایک سا خجور واپس کرے جانبا ڈائی کے لوگ خجور واپس کرے گا کیونکہ اس نے دودھ بھی اس کا نکال لیا ہے تو اس لئے تو یہ دوکھے والی بیعہ ہے اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا اس بیعہ کو جس میں نقصان پنچانا مقصد ہو